ہماری جان سعاد رزوی صبح سے اب تک لگاتا ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور پوری دنیا سے لوگ اس ٹاپ ٹرینڈ کا حصہ بن رہے ہیں اور علامہ خادم حسین رزوی کے صاحبزادے حافظ سعاد رزوی کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک میں بڑی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے ہوتے ہوئے آج تک ٹوٹر پر کسی بھی جماعت کا اتنا طویل دورانیہ کا ٹاپ ٹرینڈ نہیں چلا جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں تحریک لبائی کیا رسول اللہ سے محبت کا ایک واضح ثبوت ہے اس موقع پر کافی لوگ سوشل میڈیا پر حیرانکی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کیسے یہ تحریک ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبول ہوتی جا رہی ہے یہاں تک کہ دیگر سیاسی اور مذہبی جماعت کے کارکران بھی اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں پاکے پر مشہور لکھاری خلیل الرحمن قبر نے بھی ٹاپ ٹرینڈ میں اپنا حصہ ڈالا خلیل الرحمن قبر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان کی سیاست میں اب تقریباً ہر پارٹی میں نوجوان آگئے ہیں مگر تحریک لبائی پاکستان کے سربراہ ساد رزوی محس 26 سال کی عمر میں ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ بن گئے اور تحریک لبائی کے کارکران ان پر بہت اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور ساد رزوی خود اتنی کم عبری میں بہت زیادہ مچیور ہیں اس موقع پر ایک ساریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ چھا گئے ہو شیروں اب کسی کا باپ بھی تمہارا یہ ریکارڈ نہیں توڑ سکتا ایک ہی وقت میں ایک ہی جماعت کے چار ٹرینڈ وہ بھی چاروں ٹاپر سلامتی ہو تم شیروں پر ایک اور ساریف نے لکھا کہ اب ہر گھر سے خادم حسین رزوی نکلے گا بچہ بچہ خادم حسین رزوی صاحب کی جدل جہود کو بڑھا